بلوگ بھی کچھلی تھی السلام علیکم اب ہم یہ کیٹرپیلر چونتیز زیرو چھے کی کرینک شافٹ کو بلوگ میں فٹ کریں گے اور اس کی مین لینڈ کی کلیرنس چیک کریں گے اور اس کے مینوں میں فاصلہ وہ چیک کریں گے سب سے پہلے ہم مین جس جگہ پہ مین فٹ ہونے اس جگہ کو اچھی طرح سے ایمبری پیپر سے ساف کیا اس جگہ سے یہ کنارہ جو ایج ہے اس پہ دیکھا کوئی چوڑ تو نہیں لگی کوئی بر ہے تو اس کو اتار لیا اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد ہم اس کے مین اس میں سارے اسی میتھڑ سے ساف کرنے کے بعد فٹ کریں گے اور اس کو آئل کریں گے یہ دیکھیں یہ آئل ڈال دیا اس کے بعد اس کے کرنک شافٹ کو اس میں فٹ کریں گے اب ہم اس کرنک شافٹ کو بلکل لیول رکھتے ہوئے بلاک میں فٹ کریں گے کہ بیپ جو ہے وہ بھگن وہ مینوں پہ نہ ٹکرا جائیں بلکل اس کو سینٹر رکھ کے ہم نے اس کو سلولی سلولی فٹ کرنا یہ دیکھیں پڑے آستہ سے ہم نے اس کو فٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کرنک شافٹ بیٹ اب اس کے مین بیرنگ فٹ کر کے کرنک آئلنگ کر کے کرنک رکھ دی ہے کرنک رکھنے کے بعد ہلکا سا اوپر آئل ڈال دیں یہ دیکھیں جیسے یہ آئل ڈال دیا ہے ہلکا کا سا مینوں پہ آئل ڈال دیں یہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کی تھرسیں فٹ کریں یہ دیکھیں تھرس ہے یہ اس پہ یہ بلاک سائٹ لکھی ہوئی ہے اگر تھرس کے اوپر بلاک سائٹ نہیں بھی لکھی ہوئی تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو میٹل والی سائٹ ہے وہ کرنک شافٹ کی طرف ہوگی اور جو سٹیل والی سائٹ ہے وہ بلاک کی طرف ہوگی لیکن یہ تو ساری کی ساری براوز کی ہے اس میں میٹل کا یا اس میں سٹیل کا نہیں تعلق اس میں یہ ساری کی ساری براوز کی بنی ہوئی ہے اس میں جس سیڈ پہ بلاک لکھا آپ بلاک والی سیڈ پہ فٹ کریں گے آپ یہ الٹی فٹ ہوگی نہیں یہ کالر بنی ہوئی ہے یہ الٹی فٹ ہوگی ہی نہیں یہ دیکھیں اگر اس کو آپ ایسے فٹ کریں تو یہ فٹ نہیں ہوگی یہ بلکل سیدھی ہی فٹ ہوگی جیسے یہ دیکھیں بلاک والی سیڈ پہ بلاک جدر لکھا ادھر آپ رکھیں گے تو یہ فٹ ہوگی ایک تھرس فٹ کرنے کے بعد آپ دوسری تھرس کو بھی اسی طرح ساف کریں اچھی طرح اس کو ساف کریں ساف کرنے کے بعد اس کی بھی بلاک والی سائٹ دیکھیں بلاک سائٹ دیکھیں یہ دیکھیں بلاک سائٹ لکھا ہوا ہے اور اس کو بلاک سائٹ پہ رکھ کے آپ اس کو فٹ کریں یہ دیکھیں میں اُلٹی فٹ کر رہا ہوں اُلٹی فٹ نہیں ہو رہی یہ سیدھی آپ کریں گے تو یہ فٹ ہوگی پیچ کس ایدر نتک کے رکھو نا یہ دیکھیں یہ تھرسے فٹ کرنے کے بعد موسیقی